موسیقی بی بی شگوفتہ سے دیکھ کر پریشان ہو گئی کیا بات ہے عابد تم اتنے بدعواز کی ہو رہے ہو خیریت تو ہے نا ہاں کوئی خاص بات نہیں دکان پر بیٹے بیٹے طبیعت خراب ہو گئی تھی عابد نے جواب دیا اور بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا جو اپنے کمرے سے نکل کر وہاں آ گیا تھا عابد علی رات کو گھر آتے ہوئے عام طور پر کوئی پھل وغیرہ لے کے آئے کرتا تھا لیکن آج وہ خالی ہاتھ تھا کم سن وجدان نے بھی تار لیا تھا کہ اس کا باپ کچھ پریشان ہے اس لئے اس نے یہ پوچھا بھی نہیں کہ وہ خالی ہاتھ کیوں آیا ہے اچھا تم موہاں دھو کر کپڑے بدل لو میں کھانا لگاتی ہوں وجدان نے بھی آج ابھی تک کھانا نہیں کھایا شگوفتہ یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی عابد اپنے کمرے میں آ گیا وہ چند لمحے کمرے میں کھڑا رہا اور پھر باتھوم میں گھز گیا تقریباً دس منٹ بعد وہ بہار نکلا تو شگوفتہ میز پر کھانا لگا چکی تھی وجدان پہلے ہی میز پر بیٹھا ہوا تھا لگتا ہے آج تمہیں خوب بھوک لگ رہی ہے عابد اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا جی ابو آج آپ نے بہت دیر کر دی آج تو میں نے دکان بھی جلدی بند کر دی تھی لیکن راستہ میں کچھ کام پڑ گیا جس کی وجہ سے دیر ہو گئی اچھا چلو اب کھانا شروع کرو شگوفتہ بھی عابد علی کے سامنے آ کر کرسی پر بڑھ چکی تھی وہ لوگ کھانا کھانے لگے عابد علی نے بھی چندھی لوگ میں کھائے تھے کہ لاؤنج میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھ اٹھی عابد علی نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر شگوفتہ سے پہلی اٹھ گئی آپ کھانا کھائیے میں دیکھتی ہوں شگوفتہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی ٹیلی فون کی گھنٹی بجھ رہی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا ہلو وہ ماؤت پیس میں بولی لیکن جواب میں خاموشی رہی اس نے دوسری مرتبہ ہلو کہا تو جواب میں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی گہری سانس لے رہا ہو کون بتتمیز ہے شگوفتہ نے قدر درشت لہجے میں کہا اس مرتبہ ریسیور پر گہرے سانسوں کی آواز سنائی دی تو شگوفتہ نے ریسیور پٹک دیا اور دوبارہ کھانے کی میز پر آ گئی کون تھا سانسوں کی آواز آنے لگی ابھی وہ باتیں کری رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بچی شگوفتہ نے دوبارہ اٹھنا چاہا لیکن اس مرتبہ عابد پہلے اٹھ گیا اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا ہلو وہ ماؤت پیس میں بولا جواب میں گہرے گہرے سانسوں کی آواز سنائی دی اور پھر کوئی ایسی آواز آئی جیسے کتہ غرارہ ہو عابد کچہرہ دھواں ہو گیا اس نے ریسیور رکھ دیا اس کے دل کی دھڑکن اگڑم تیز ہو گئی تھی وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا پھر کھانے کی میز پر آ گیا کیا ہوا کون تھا تم اگڑم پریشان کیوں ہو گئے عابد عابد علی کے چہرے کے تاثرات دے کر شگوفتہ کو سمجھنے میں دیڑنا لگی کہ کوئی گڑبر ضرور ہے وہ کچھ نہیں پتہ نہیں کون بتتمیز ہے بہرحال تم کھانا کھاؤ اس کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں بجی کھانا ختم کرنے کے بعد وہ لانج میں آ گئے وجدان بھی ان کے ساتھ تھا وہ سمجھدار بچہ تھا اپنے ماں باپ کو پریشان دے کر وہ الجن میں مبتلا ہو گیا تھا جاؤ بیٹا تم جا کر سو جاؤ صبح سکول جانا ہے نا عابد نے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وجدان نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سوٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا کیا بات ہے عابد جب سے تم گھر میں داخل ہوئے تمہیں پریشان دیکھ رہی ہوں اس فون کال کے بعد تو تمہارے چہرے بار عجیب سے تاثرات ہو بھرائے تھے تم نے آج تک مجھ سے کچھ نہیں چھپایا لیکن آج ضرور کوئی ایسی بات ہے جو تم مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو نہیں شگفتہ میں تم سے کوئی بات بھلا کیوں چھپاؤں گا تو پھر بتاؤ نہ کیا بات ہے تمہیں ملک نوازش علی یاد ہے اس شیطان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں اس خبیز کی وجہ سے ہی تو ہمیں نہ صرف اپنا گھر بلکہ اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا تھا جہاں اچھی طرح یاد ہے وجدان اس وقت صرف دو مہینوں کا تھا ہم اس ماسون بچے کو لیے کس طرح اس شیطان سے چھپتے پھر رہے تھے اس شیطان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں لیکن آج آج تمہیں ملک نوازش علی کیسے یاد آگیا جس طرح بارہ سال گزرنے کے بعد ہم ملک نوازش علی کو نہیں بھولے اس طرح شاید وہ بھی ہمیں نہیں بھولا کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہو اگر تم ملک نوازش علی کو نہیں بھولی ہو تو پھر تمہیں دارہ بھی یاد ہوگا دارہ وہ تو انسان نہیں درندہ ہے اسے تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی اس نے ہمارے گھر کو آگ لگا کر ہمیں زندہ جلانے کی کوشش کی تھی ہم آگ میں گرے ہوئے تھے اور وہ قیقہ لگا رہا تھا اس کے شیطانی قیقے تو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اس روز اگر پولیس بروقت نہ پہنچ جاتی تو ہم بھی اس مکان کے ساتھ جل کر آکھ ہو چکے ہوتے میں اسی دارہ کی بات کر رہا ہوں آج وہ میری دکان پر آئے تھا اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا جسے میں نہیں جانتا پہلے تو میں یہی سمجھا تھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا کیونکہ اس کے دکان میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور کاؤنٹر سے اٹھ کر دکان کے پچھلے کمرے میں چلا گیا تھا دارہ پانچھے منٹ تک دکان میں رہا اور اسٹیٹ ایکسپریس کا ڈبا خرید کر واپس چلا گیا میرا خیال تھا اس کا میری دکان پر آنا محض اتفاق تھا اور اس نے مجھے دیکھا نہیں تھا لیکن یہ ٹیلی فون کالز مجھے یقین ہے فون اسی نے کیا تھا اگرچہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن اس نے مجھے سنگاپور میں اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا ہے اب کیا ہوگا کہ ہمیں یہاں سے بھی بھاگنا پڑے گا شاگفتہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا فشدان کو سب کچھ معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچے گا بارہ سال پہلے جب ہم پاکستان سے بھاگے تھے تو وہ صرف دو مہینے کا تھا کچھ نہیں سمجھتا تھا کچھ نہیں جانتا تھا لیکن اب وہ بارہ سال کا ہو چکا ہے سمجھدار ہے وہ صورتحال کو سمجھ سکتا ہے کیا سوچے گا کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ لاہور نہیں سنگاپور ہے یہاں قانون کی حکمرانی ہے دارہ اگر ہماری تلاش میں یہاں آیا نا تو اسے یہاں کچھ کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ مت بھولو کہ دارہ جرائم پیشہ آدمی ہے اور ایسے لوگ ہر جگہ اپنا کام کر گزرتے ہیں شاگفتہ نے کہا اور چند لبوں کی خاموشی کے بعد بولی میری مانو تو سردار پرطاپ سنگھ سے بات کرو وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اس سے علم ہے کہ ہم یہاں کن حالات میں آئے تھے سب سے پہلے ہماری ملاقات اسی سے ہوئی تھی ہمیں یہاں سیٹل ہونے میں اس نے مدد دی تھی اس کے یہاں کے بڑے لوگوں سے قریبی تعلقات ہیں اس سے بات کرو وہ یقیناً اس معاملے میں ہماری مدد کرے گا شاید تم ٹھیک کہتی ہو پرطاپ سنگھ سے بات کرنی ہی پڑے گی ابھی وہ باتیں کری رہے تھے کہ دروازے کی کال بیل بجی خاموشی میں گھنٹی کے آواز ان دونوں کے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی وہ دونوں اچھل پڑے جس قسم کی صورتحال سے وہ دو چار تھے اس کے پیش نظر ان کا خوف زدہ ہو جانا فطری بات تھی شگفتہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا ہو عابد علی کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تم یہیں رکو میں دیکھتا ہوں عابد دروازے کی طرف بڑھا شگفتہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے سے باہر نکلا شگفتہ نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی سب سے نیچے والی دراز کھولی اور اس میں رکھا ہوا پسٹول نکال لیا جرمن لوگر پسٹول انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا اس کے استعمال کی نوبت اگرچہ کبھی نہیں آئی تھی مگر عابد علی وقتاں فاوقتاں اس کے صفائی کرتا رہتا تھا شگفتہ پسٹول لے کر کمرے سے باہر آگئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی لانچ کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی عابد علی کمپاؤنڈ میں قدم اٹھا تھا بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اس دوران میں کال بیل ایک مردہ با اور بچ چکی تھی کون ہے کون ہے باہر عابد نے دروازے کے قریب رکھ کر پوچھا اوہ میں ہوں یار دروازہ کھلو سو گئے تھے گیا باہر سے سردار پرطاب سنگھ کی آواز سنائی تھی اوہ عابد کے مو سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اس نے دروازہ کھول دیا پرطاب سنگھ کے اندر آنے کے بعد عابد نے دروازہ بند کر دیا اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف آنے لگے شگفتہ نے بھی پرطاب کی آواز سن لی تھی اس کے مو سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی پسٹول اس کے ہاتھ میں تھا دروازے میں داخل ہونے کے بعد سردار پرطاب سنگھ ادھر ادھر دیکھنے لگا یہ خاموشی کیسی ہے اوہ بابو سو گئی کیا نہیں شگفتہ بھی جاگ رہی ہے آج تم میرے آنی آئے تو سوچا میں ہی چکر لگا لوں پرطاب سنگھ نے کہا اور پھر کپڑوں کے سرسراہت سن کر اس نے پیچھے مر کر دیکھا شگفتہ کے ہاتھ میں پسٹول دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا اوہ کی گل ہے بابو آج ہی اسلاہ کیوں اٹھایا بھائی کچھ نہیں بھائی جی بس ایسے ہی میں نے سوچا کوئی چوڑ ڈاکو نہ ہو اسی لیے واہ بابو واہ ہمیں ہی چوڑ ڈاکو سمجھ لیا نہیں بھائی جی ایسی بات نہیں ہے صورتحالی ایسی پیدا ہو گئی کیا ہمیں اتیاد سے کام لینا پڑ رہا ہے اوہ کی گل ہے بھائی آبید علی پرطاب آبید علی کی طرف گھوم گیا اس کے لہجے میں ایک دم سنجیدگی آ گئی تھی کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں بتاؤ گے اپنے یار کو اگر ایسی ویسی کوئی بات ہے تو جلدی دسو رب دی سو میں ایک گمبھیر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے میں کچھ دیر میں تمہاری طرف ہی آنے وال تھا آؤ ٹرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں شگفتہ تم چائے بنا کر وہی آ جاؤ شگفتہ کچن کی طرف چلی گئی اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے پرطاب سنگھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا ڈرائنگ روم دیکھ کر آبید علی کی مالی حیثیت کا اندازہ لگا جا سکتا تھا اس نے یہ گھر بنانے میں بڑی محنت کی تھی لیکن اب یہ چھوٹا سا آشیانہ بھی بجلیوں کی زد میں نظر آ رہا تھا ہاں بھائی آبید اب بتاؤ کی گل ہے مجھ پر کیا بیٹھ چکی ہوتی میری کوئی بھی بات تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اپنی بیوی اور دو ماں کے بچے کو لے کر پاکستان سے بھاگ کر یہاں کیوں آیا تھا اگر میں اپنے دوست کی مدد سے پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو ملک نوازش علیہ ہم تینوں کو ختم کروا دیتا آبید علی چند لہموں کے لیے خاموش ہوا اسی دوران میں شگفتہ چائے لے کر کمرے میں لاخل ہوئی اس نے ایک ایک کپ ان دونوں کے سان میں رکھ دیا اور ایک کپ خود لے کر بیٹھ گئی مجھے معلوم ہے تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا میں تمہاری سچائی سے کافی متاثر ہوا تھا لیکن یہ بات تو پرانی ہو چکی ہے اب کیا معاملہ ہے اگرچہ بارہ سال کا طفیل عرصہ بھی چکا ہے لیکن جس طرح ہم ملک نوازش علی کو نہیں بھولے اس طرح ملک نوازش علی نے بھی ہمیں فراموش نہیں کیا کیا وہ ادھر آ گیا ہے ملک نوازش علی نہیں مگر اس کے آدمی یہاں پہنچ گئے ہیں عابد نے کہا اور پھر اسے دارہ کے بارے میں بتانے لگا آخر میں وہ کہہ رہا تھا میرا خیال تھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا لیکن اب اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے نہ صرف مجھے دیکھا ہے بلکہ میرے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کر چکا ہے اس نے میرا فون نمبر معلوم کر لیا ہے اور شاید وہ گھر بھی دیکھ چکا ہے عابد نے کہا اور فون کالز کے بارے میں بتانے لگا ہو سکتا ہے تمہیں کو غلط فہمی ہوئی ہو میرا مطلب ہے کہ واقعی اس نے تمہیں نہ دیکھا ہو اور وہ فون کالز کسی کی شرارت ہو سکتی ہے نہیں پرطاب سنگھ میں کسی غلط فہمی مبتلا رہنا نہیں چاہتا میں نے تمہیں سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ میں تم سے مشفرہ لینا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا سنگاپور چھوڑ دوں میرے خیال میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج یہاں سے بھاگ جاؤ گے تو کل کہیں اور سے بھی بھاگنا پڑے گا اگر دارہ نے واقعی تمہیں دیکھ لیا ہے تو اس سے ڈرنے کی کوئی گل ضرورت نہیں چھپنے یا بھاگنے کے بجے صورتحال کا مقابلہ کرو یہ پاکستانی سنگاپور ہے یہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے نا تو اسے دس مرتبہ پہلے سوچنا بھی پڑتا ہے اتنے عرصے میں تم بھی دیکھ چکے ہو کہ یہاں قانون کی گریفت بڑی سخت ہے دار ایسی کوئی اماقت نہیں کرے گا کہ قانون کے جالب میں فنس جائے لیکن اس کے ساتھ ہی میں تصویر کے دوسرے رخ کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا اگر تمہیں اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے تو تمہیں اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا ہوگا میں صبح ہی اپنے دو بندے تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہوں وہ دونوں آدمی مسلح ہوں گے اور چوبیس گھنٹے تمہارے ساتھ رہیں گے اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوست چیانگشو کو بھی صورتحال سے آگا کر دیتا ہوں چیانگشو کو تو تم جانتے ہی ہو نا وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہے وہ تمہاری حفاظت کا پورا بندوبست کر دے گا لیکن لیکن حفاظتی انتظامات کب تک رہیں گے میں ساری زندگی تو پولیس اور بارڈی گارڈز کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا نا اوہ گھبراؤ نہیں یار دو چار روز کی بات ہے دارہ جب تمہارے گرد حفاظتی انتظامات دیکھے گا نا تو خاموشی سے واپس چلا جائے گا وہ جب تک یہاں رہے گا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا اگر اس نے کو ایسی ویسی حرکت کی کرنا کرو بھابو دارہ تمہوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اوہ بھائی عابد علی تم بھی اپنے دل سے خوف نکال کر صبح دکان پر تسلی سے جاؤ اور اپنا کاروبار کرو کسی خوف کو اپنے دل میں جگہ مت دو وہ تینوں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے پھر رات ایک بجے کے قریب پرطاب سنگھ انہیں تسلیاں دیتا وہ اپنے گھر چلا گیا اس کے جانے کے بعد عابد علی نے خود تمام بروازے لوگ کیے عاشقفتہ کے ساتھ بیڈروم میں آ گیا وہ بستر پر لیٹے دیر تک باتیں کرتے رہے نین دوروں میں سے کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی پرطاب سنگھ نے اگرچہ انہیں بھرپور تسلی دی تھی اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا تھا لیکن عابد علی مطمئن نہیں تھا وہ ملک نوازش علی کو اچھی طرح جانتا تھا اس کے درندہ صفت کارندوں سے بھی واقف تھا دارہ اس کا سب سے قابل اعتماد اور متبر ساتھی تھا انتہائی صفاق اور بے رہم انسان بلکہ سے تو انسانی کہنا انسانت کی توہین تھا انسانی زندگی اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی بارہ سال پہلے عابد علی اس سے بچ نکلا تھا سنگاپور آنے کے بعد عابد علی مطمئن ہو گیا تھا کہ ملک نوازش اور اس کے کارندے اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے لیکن بارہ سال بعد انہوں نے اسے ڈھونڈی نکالا دارہ جتنا بے رہم تھا اتنا ہی آیار بھی تھا اس نے عابد علی کو دیکھ لیا تھا مگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس نے نہیں دیکھا لیکن رات کو ہی خاموش فون کالز نے عابد علی کو یقین دلا دیا کہ دارہ نے اسے دیکھ لیا ہے عابد علی رات پھر سوچتا رہا اور بلاخر اس نے پرطاب سنگھ کے مشفرے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا پرطاب نے ٹھیک ہی کہا تھا بارہ سال پہلے وہ ان سے ڈر کر پاکستان سے بھاگا تھا آج ان کے خوف سے سنگھاپور چھوڑ دے گا تو کل اسے کسی اور جگہ سے بھاگنا پڑے گا کیا وہ ان کے خوف سے زندگی بھر بھاگتا ہی رہ گا نہیں کب ایسا نہیں ہوگا عابد بڑھ بڑھ آیا ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی اسے یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا نیڈر ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا وہ یہاں سے نہیں بھاگے گا ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد عابد علی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگا اس کی پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکنے لگیں اور وہ نیند کی پرسکون وادی میں اتر گیا صبح ناشتے کے دوران مستن شغفتہ کو بھی اپنے فیصلے سے آگا کر دیا کہ وہ ملک نوازش اور دارہ کے خوف سے یہاں سے بھاگنے کی بجائے یہی رہ کر صورتحال کا مقابلہ کرے گا وہ ناشتے کے بعد دکان پر جانے کی تیاری کری رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجے عابد علی قریب ہی کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا ہلو جواب میں پہلے گہری گہری سانسوں اور پھر کتے کے غرانے جیسی آواز آئی عابد علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی لیکن اس نے جلدی اپنی سکیفیت پر قابو پا لیا اسے سمجھنے میں دیڑنا لگی کہ یہ دارہ ہی تھا عابد کا دل چاہا کہ وہ فون پر ادارہ کو کھری کھری سنا دے کہ اب وہ اسے ڈر کر بھاگے گا نہیں مگر یہ سب کچھ کہنے کے بجائے اس نے ریسیور پٹاپ دیا کون تھا وہی بتتمیز لیکن تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بھی پرطاب سنگھ سے بات کرتا ہوں وہ چیانگشو کو فون کر کے ایک دو پولیس فالے کو یہاں بلالے گا وہ پولیس فالے تمہاری حفاظت کے لیے یہاں رہیں گے تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پرطاب سنگھ ٹھیک کہتا ہے دارہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اچھا اب میں چلتا ہوں اپنا خیال رکھنا شاگفتہ نے اس کے ساتھ بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا عابد علی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور دروازے سے باہر نکل گیا ساتھ والا مکان پرطاب سنگھ کا تھا عابد علی نے کال بل بجائی تو فوراں ہی دروازہ کھل گیا اور پرطاب اندر کی طرف کھڑاواؤں سے دکھائی دیا اس نے اونچی سی دھوتی باندھ رکھی تھی اوپر بنیان تھی اور سر کے بال ایک جالی دار ٹوپی میں لپیٹ رکھے تھے میں تمہارے انتظار کر رہا تھا بھائی عابد علی میں نے آدھا گھنٹہ پہلے چیانگشو کو فون کر دیا ہے اس کے بھیجے وے دوکان اسٹیبل یہاں پہنچنے ہی والے ہیں تم اتمنان سے دکان پر جاؤ میرے دو آدمی تمہاری دکان پر پہنچ جائیں گے سوتر سنگھ کو تو تم جانتے ہی ہو نا اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہوگا وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں شیر بن کے جیو شیر ہاں میں نے اب شیر بن کر ہی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے اوہ خوش کر دیتا وائی گرو دی قسم تُو نے دو دل خوش کر دیتا چل اب دکان پر جا تمہیں دیر ہو رہی ہے عابد اس سے ہاتھ ملا کر مکان سے باہر نکل آیا گلی سے نکلتے اسے ٹریشا مل گیا اور وہ اپنے معمول کے مطابق صرف پانچ منٹ کی تاخیر سے دکان پر پہنچ گیا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سوتر سنگھ اور اس کا ایک ساتھی بھی آ گیا وہ دونوں اونچے لمبے جوان تھے ان میں سے ایک دکان کے باہر کھڑا رہا اور دوسرا اندر اس روز عابد دکان پر سہمہ سہمہ سا بیٹھا رہا اس کے دل میں خوف تھا وہ بار بار اپنی سیٹ پر بیچینی سے پہلو بدلتا رہا دکان کے سامنے سے گزرنے والا ہر شخص اسے مشتبہ نظر آتا اگلے دو تین دن بھی اسی خوف کی کیفیت میں گزرے اس دوران میں نہ تو دارہ نظر آیا اور نہ ہی اس کا وجنہ بھی ساتھی اور اس دوران اس کے گھر میں وہ پرسرار خاموش ٹیلی فون کال بھی نہیں آئی ان دونوں میاں بیوی کے دل سے خوف باتدریج دور ہوتا گیا اب عابد علی کو یقین ہو گیا تھا کہ دکان پر دارہ کی آمد محضک اتفاق تھا اور اس نے عابد علی کو نہیں دیکھا تھا وہ خاموش پرسرار فون کال بھی کسی کی شرارت تھی ایک ہفتہ گزر گیا چیانگ شو کے فرہام کردہ دو پولیس والے بدستور عابد کے مکان کی حفاظت کر رہے تھے پرطاب سنگھ کے آدمی اس کے بارڈی گارڈز کے فرائز انجام دے رہے تھے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس لیے اسے اپنی یا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پولیس اور بارڈی گارڈز کی بھی ضرورت نہیں ہے خوف اس کے دل سے نکل چکا تھا اس رات اس نے شکفتہ سے مشفرہ کیا اور پھر اگلے روز پرطاب سنگھ کا شکریہ دا کرتے ہوئے اس نے پولیس اور بارڈی گارڈز کو ہٹا دیا عابد اب پہلے کی طرح معمول کے مطابق اپنا وقت گزارنے لگا اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں رہا تھا وہ پورے بارہ برس کا ہو چکا تھا اور اس کی زندگی کا تیرمہ سال شروع ہونے والا تھا وہ اپنے بیٹے کی سالگرہ بڑی باقائد کی سے منا دے تھے لیکن انہوں نے سالگرہ کا ہنگامہ کبھی نہیں کیا تھا وہ یا تو گھر پہ بڑی سوادگی سے کیک کٹ لیتے یا کسی ہٹل میں جا کر ڈینر کر لیتے انہوں نے کبھی کسی مہمان کو سالگرہ پر مدو نہیں کیا تھا پرطاب سنگھ عابد علی کا بہترین دوست تھا لیکن عابد علی نے اسے بھی کبھی وشدان کی سالگرہ پر مدو نہیں کیا تھا اس روز وہ صبح ساویرے ہی سنتوشہ جزیرے پر چلے گئے دن بھر اس خوبصورت جزیرے پر پکنک منائی گئی شام کو واپس آ کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر ہوتیل روائل ہالیڈے ان میں ڈینر کا پروگرام بنا لیا اسکاوٹ روڈ پر واقع روائل ہالیڈے ان ہوتیل تک جانے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی گھر سے کچھ ہی دور جا کر ٹیکسی مل گئی لیکن رات کی گیارہ بجے جب وہ ہوتیل سے باہر نکلے تو اتفاق سے سٹینڈ پر یا آس پاس کوئی ٹیکسی نہیں تھی انہیں آرچرڈ روڈ کے چوراہے تک پیدا لانا پڑا ڈائنر سٹی ہوتیل کے سامنے انہیں ٹیکسی مل گئی وہ اپنے بنگلی کے سامنے ٹیکسی سے اتر کر کرایا دے رہے تھے کہ ایک کار تیزی سے اس گلی میں مڑی اور ان کی کھڑکی ٹیکسی کے قریب آ کر رک گئی کالے رنگ کی اس کار کے دروازے کھلے اور چار آدمی کار سے اتر کر عابد علی شکوفتہ اور وجدان کی طرف بڑھے ان میں سب سے آگے والے آدمی کو دیکھ کر عابد کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور اسے اپنا سانس سینے میں رکتا وہ محسوس ہونے لگا وہ دارہ تھا موت کے ان فرشتوں کو اپنے سامنے دیکھ کر عابد اور شکوفتہ کی حالت غیر ہو گئی وجدان کا چہرہ بھی دھوا ہو گیا اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کار رکتے ہی پہلے تو وہ یہ سمجھا کہ شاید اس کے ڈیڈی کے دوست آئے ہیں لیکن وہ لوگ جس طرح اجلت میں کار سے اترے تھے وہ انداز دوستانہ نہیں تھا پھر دوستوں کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں ہوتا ٹیکسی ڈرائیور نے بھی صورتحال بھاپ لی تھی ٹیکسی کا انجن سٹارٹ تھا اور اس نے ابھی قرائے نہیں لیا تھا لیکن کار سے اترنے والے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیکھ کر اس کی چھٹی ہس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اس نے قرائے لیے بغیر بڑی پھرتی سے گاڑی کو گیر میں ڈالا اور ایک زبردست جھٹکے سے اسے آگے بڑھا دیا یہ صورتحال دیکھ کر عابد علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ گزشتہ بارہ سال سے جن لوگوں سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا آج بلاخر انہوں نے اسے گھیر لیا تھا ان کی تعداد پانچ تھی ایک کار کے سٹیرنگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کار کا انجن سٹارٹ تھا چار آدمی کار سے اترے ان میں سب سے آگے دارہ تھا جس کے ہاتھ میں ریولور تھا اس کے ساتھ کار سے اترنے والے تین آدمیوں میں سے دو تو چینی تھے اور ایک غالبا یوریشین تھا ان سب کے ہاتھوں میں چاکو اور خنجر تھے اور چہروں پر بے پنہ صفا کی عابد کو سمجھنے میں دیڑنا لگی کہ یہ سب قرائے کے گنڈے تھے اور دارہ نے بھاری معافضہ دے کر ان کے خدمات حاصل کی تھی عابد علی کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا اس نے گردن گھما کر شگفتہ اور وجدان کی طرف دیکھا اور پھر دوسرے ہی لمچ یہ خود تھا بھاگ جاؤ تم لوگ بھاگ جاؤ بھاگ کے کہاں جاؤگے دارہ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا چہرے کی طرح اس کے لہجے میں بے پنہ صفا کی تھی اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے تھے لیکن بلا آخر ہم نے تمہیں تلاش کری لیا تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم سے پنہ نہیں مل سکتی اگر تم پاتال میں بھی چھپے ہوتے نا تو بھی ہم تمہیں ڈونڈ نکالتے تو تم چاہتے گیا ہو دارہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے تم نے ملک نوازش علی کے ساتھ غدداری کی تھی دھوکہ دیا تھا اسے کروڑوں کا نقصان پہنچائی تھا تو مگرچہ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے مگر ملک نوازش تمہیں نہیں بھولا تمہاری تلاش جاری رہی اور بلا آخر ہم نے تمہیں ڈھونڈی دیا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ عبدالی مجھے مار کر تم لوگوں کو کیا ملے گا میں تم لوگوں سے بلکل لا تعلق ہو چکا ہوں مجھ سے تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے میرا پاکستانان کا کوئی ارادہ نہیں ہے میں تم ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہو ہم نے آسٹریلیا میں اپنے مال کی خفت کے لیے ایک نئی منڈی تلاش کی ہے سنگاپور قوم علاقہ ہیڈکورٹر کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور تم جیسے لوگ یہاں ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ویسے بھی تم سے تو پرانا حساب چکانا ہے تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا چیفان ختم کر دو اسے وہ ایک چینی گنڈے کی طرف مڑ کر بولا نہیں شگفتہ چیختے ہوئے آگے آگئی دارہ پسٹول لیے کھڑا رہا اور تینوں گنڈوں نے خنجروں سے عابد علی پر حملہ کر دیا شگفتہ اپنے شہر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی خنجر کے کئی وار اس کے جسم پر بھی لگے شگفتہ اور عابد اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن خنجر کا ہر وار انہیں چیخنے پر مجبور کر دیتا ان کی چیخوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی وجدان ایک طرف کھڑا ہے سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں خوف و دہشت سے پھیلی ہوئی تھی ایک گنڈے نے اس پر بھی حملہ کرنا چاہا مگر این وقت پر عابد علی سامنے آ گیا بھاگ جاؤ وجدان بھاگ جاؤ عابد علی چیخا وجدان چیختا وایک طرف بھاگ کھڑا ہوا لیکن وہ زیادہ دور نہیں گیا ایک بنگلے کے سامنے لون کی بار میں چھپ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا وہ تینوں گنڈے عابد علی اور شگفتہ پر خنجروں سے وار کر رہے تھے اور وہ دونوں بری طرح چیخ رہے تھے ان کی چیخیں دور دور تک گونج رہی تھی لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے باہر نہیں آیا قریب کھڑاوا دارک وقفے وقفے سے پسٹول سے فائرنگ کر رہا تھا فائرنگ کے آواز نے ہی لوگوں کو اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر رکھا تھا چیف آنگ نامی چینی گنڈا شگفتہ کو پکڑے وا تھا شگفتہ کا جسم لہو لہان ہو رہا تھا اس کے جسم پر کئی گہرے زخم آ چکے تھے جن سے خون بہ رہا تھا وہ اپنے آپ کو چھڑا کر ایک طرف دوڑی چیف آنگ بھی خنجر لی اس کے پیچھے لپکا شگفتہ پرطاب سنگھ والے بنگلے کے سامنے لون کی بار سے الہج کر گر پڑی اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چیف آنگ نے اس پر شلانگ لگا دی اور اس کے سینے پر پیدر پیوار کرنے لگا عابد علی زخموں سے چور ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا بلاخر اسے بھی موقع مل گیا اور وہ ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا لیکن زخموں سے چور ہونے کے باعث زیادہ دور نہیں جا سکا اور لڑکھڑا کر سامنے والے بنگلے کے لون کے قلیب گر گیا ایک حملہ ور خنجر تانے اس کی طرف لپکا لیکن ٹھیک اسی وقت پچھلے موڑ سے ایک گاڑی گلی میں مڑی بھاگو تارہ چیخا چیف آنگ بھاگو بیٹھو جلدی گاڑی میں وہ سب اپنی گاڑی کی طرف لپکے کار حرکت میں آ گئی تھی وہ دوڑتے ہوئے کار میں گھز گئے اور کار تیز رفتاری سے اگلا مور گھوم کر نگاہوں سے اجھل ہو گئی دوسری کار گلی میں چند قدم آگے آکے رک چکی تھی بجدان جھاڑیوں سے نکل کر اپنی ماں کی طرف دوڑا ممی ممی وہ شگفتہ کو جھنجوڑتے ہوئے چیخ رہا تھا مگر شگفتہ اس کی چیخ و بکاہ کا جواب دینے کے لیے زندہ نہیں رہی تھی بجدان باپ کی طرف دوڑا اور اس سے لپٹ کا چیخنے لگا عابد علی کے جسم پر کئی زخم تھے سینے پر بھی کئی جگوں سے خون بہ رہا تھا لیکن ابھی وہ زندہ تھا بجدان بھاگ جاؤ عابد علی کے موہ سے ٹوٹی پھوٹی کمزور آواز نکلی گلی میں داخل ہونے والی کار قریب آ کر رک گئی دو آدمی نیچے اترے ان میں سے ایک پرطاب سنگھ اور دوسرا اس کا دوست نریش کمار تھا کار کے ہیڈ لیمز کی روشنی میں وہ منظر دیکھ کر پرطاب سنگھ کامپ اٹھا اور چیخ تاوہ وجدان کی طرف دوڑا اوے کیا ہوا کاکے یہ سب کیا ہوا پرطاب سنگھ نے وجدان کو عابد علی سے الگ کرتے ہوئے چیخ کر کہا چاچا انہوں نے میرے اببو کو مار دیا انہوں نے میری ممی کو بھی مار ڈالا وہ اس سے لپٹ کر بولا پرطاب سنگھ اپنے بنگلے کی طرف دوڑا گیٹ کے ساتھ ہی لون کی بارڈ میں شکفتہ پھنسی ہوئی تھی پرطاب سنگھ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ختم ہو چکی ہے وہ دوڑ کر دوبارہ عابد علی کے قریب آ گیا اوہ بھائی عابد علی یہ سب کیا ہوا کون لوگ تھے وہ پرطاب سنگھ مجھے مت اٹھاؤ مجھے کہیں لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے جسم پر زخم لگے ہیں کہ میرا زندہ بچنا محال ہے میرے پاس بہت کم ہے میری بات اور سے سنا تم بچ جاؤ گے عابد علی میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا تم بچ جاؤ گے پرطاب نے کہا اور اپنے دوست کی طرف دیکھ کا چیخا نریش ڈاکٹر کو بلاؤ پولیس کا فون کرو جلدی کرو میرے یار کو بچاؤ ڈاکٹر کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرطاب سنگھ میری بات اور سے سن لو ہاں ہاں بولو میں سن رہا ہوں پرطاب نے عابد کا سر اپنی گود میں رکھ لیا انہوں نے شکفتہ کو مار اللہ میں بھی مر رہا ہوں میرا بیٹاک اکیلا رہ جائے گا اس کا خیال رکھنا تم فکر مت کرو عابد علی وجدان میرا پتر ہے میں اسے اپنے پتر کی طرح پالوں گا رب دیسو ایک اور بات مالک نوازش علی اب ایک کالے اندے کے لیے سنگاپور میں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے اسے یہاں میری موجود کی کا پتہ چل گیا تھا وہ مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے دارہ جیسے پرندے کو یہاں بھیج دیا ہم اس کے مارے میں شہ سو پنچ کا شکار رہے لیکن لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اس کے علاوہ عابد علی خاموش ہو گیا زیادہ خون بھیجانے کی وجہ سے اس کی رنگت بلکل پیری پڑ گئی تھی اور بولنے کی سکت نہیں رہی تھی رب دیسو میں ان دارندوں کو تمہارے اور بھاو کا قتلل کا وضلہ لیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تم نہیں تم نہیں انتقام انتقام میرا بیٹا لے گا اس کی پرورش اس طرح کرنا کہ اس کے سینے میں انتقام کی حق بڑکتی رہے تم فکار ہی نہ کرو میں اسے انتقام کا شولہ بنا دوں گا لعوہ بھر دوں گا اس کے جسم میں آتش وشاہ بنا دوں گا اسے جب پھٹے گا تو سب کو جلا کر راکھ کر دے گا یہ تمہارا انتقام ضرور لے گا تمہیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں عابد علی نے کہا اس کی آواز کچھ اور کمزور ہو گئی تھی بچتان کی پرورش کے لیے تمہیں دولت کی کمی نہیں ہوگی میں اس کے لیے اتنا کچھ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اسے ساری زندگی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرا بھی تو سب کچھ اسی کا ہے عابد علی پرطاب سنگھ نے کہا میں تمہیں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ اور سے سنو پرطاب سنگھ ملک نوازش علی بظاہر تو ایک بڑا زمیدار ہے لیکن دراصل وہ ایک بہت بڑا بین اللقمامی سمگلر ہے بارہ سال پہلے اس کے سمگل شدہ سونے کی کھیپ میرے ہاتھ لگ گئی تھی میں نے پانچ کروڑ مالیت کا وہ سونہ غائب کر دیا تھا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ سونہ میں نے راوی کے پل سے دریا میں بھینک دیا تھا وہ وہ میرا پترین دشمن بن گیا اس نے میرے گھر کو آگ لگا کر مجھے میری بیوی اور میرے بچے کو زندہ جلانے کی کوشش کی لیکن میں بچ نکلا اور چوری چھپے پاکستان سے فرار ہو کر یہاں آ گیا مجھے بعد نے اپنے دوست کے ذریعے پتا چلا کہ اس نے غالباً میری اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ پانچ کروڑ روپے مالیت کا وہ سونہ میں نے میں نے دریا میں بھیک دیا تھا وہ سونے کی تلاش کے ساتھ سے مجھے بھی ڈونڈ ترہا اور اور بل آخر اس کے ہاتھ بھی مجھ تک پہنچ گئے اور اپنا وار کر گزرے میں نے میں نے وہ سونہ دریا میں نہیں بھیکا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ وہ سونہ کہاں ہیں وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر جب بولا تو اس کی آواز کچھ اور بھی کمزور ہو گئی تھی اسی دوران میں آہر سن کر پرطاب سنگھ نے پیچھے مڑ کر دیکھا نریش اس کے قریب کھڑا تھا میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے اسپطال بھی فون کر دیا ہے ایمبولنس بس آنے ہی والی ہے نریش نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر کہا پانی لاؤ تھوڑا سا جلدی کرو پرطاب سنگھ بولا یہاں پر پارٹ ون کا اختتام ہوتا ہے آگے کہانی زننے کے لیے پارٹ ٹو سماتھ فرمائے